بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو میرے پاس دستیاب معلومات ہیں ان معلومات کی بنیاد پر یہ میرا تجزیہ ہے یہ میرا انیلیسز ہے سر کہ خٹک صاحب شاید تحریک انصاف چھوڑ جائیں الیکشن کے قریب آنے سے پہلے پہلے جس طرح کے حالات جو گاؤنڈ جنریٹیز مجھے پتہ ہیں میں اس پر اپنی خبر نہیں دیرہا میں اپنی دستیاب معلومات کے اپنے انیلیسز آپ کو سا شیر کر رہا ہوں خٹک صاحب کہا جاتے ہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو خٹک صاحب کبھی آپ کو میرے انیلیسز سے آپ اگری کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں گے پی ٹی آئی اور چھوڑیں گے تو کہاں جائیں گے کیا لگ رہا آپ کو یہ تو سو فیصد ہی تیشدہ ہے خٹک ایک کارکن ہے ایک سیاسی آدمی ہے وہ کیسے اپنے آپ کو جلا دے گا ان کے ساتھ رہ کر محترم عمران خان صاحب تو چلے جائیں گے بستہ اٹھا کر اپنا لندن میں چاہے گے یہ کہتے تھے کہ نون میں سے شین نکلے گی اور حالات یہ ہیں کہ نون میں سے شین نہیں نکلی البتہ پی ٹی آئی میں سے پی نکل آئی ہے چاہد گتھم گتھا ہونے سے رہ گئے وہ جس غصے میں وہ ساری یہ گرمہ گرمی ہوئی ہے تو بہرحال چلے یہ ان کا اپنا درونی مسئلہ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوں گے اور کیوں جیسے یہاں کسی دوست نے موزیز میں سرمایا یعنی آپ میرے تجزیر سے ایکری کرتے ہیں کہ یہ بڑے تفاق کا پیش خیمہ ہے خٹک صاحب کی کل نوک جوگ معمولی ایونٹ نہیں آئی ہے بلکل بلکل اور 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 جو بھی سیاسی کارکون ہوتا ہے جس نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے جس نے عوام کو سامنا کرنا ہوتا ہے پی ٹی آئی اب اس قابل نہیں رہی کہ ان کے الیکٹیبلز جا کے عوام کا سامنا کر سکیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اس لیے میں خود اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کا جو ہے وہ سارا جو ان کا ویڑا جنہوں کہنے نو خالی ہو جائے گا